بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک صفاتی اسم مبارک کا خاص وظیفہ ایک خاص عمل پیش کریں گے پیارے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسم تمام صفاتی نام بڑی عظمت و فضیلت والے ہیں ان اسموں کو پڑھنے کے بڑے فوید ہیں بڑا عجر و ثواب ہے آقید و جہان اللہ کے نبی نے ان اسموں کی بہت ساری احادیث کے اندر فضیلت ارشاد فرمائی ہے معزز سامعین اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسم دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ سے مختلف مرادوں کے حصول کے لیے نہایت مفید ہیں اس کی ایک ظاہری وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے دعا اور التجاہ کرے گا تو جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس کی ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے تو یقیناً وہ اس کی پوکار پر ضرور توجہ فرمائے گا اور اسے کسی بھی مشکل اور مسئیبت سے نکالنے میں دیر نہیں کرے گا پیارے ناظرین ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں کوئی بھی عمل کریں چاہے وہ قرآنی صورت پر مشتمل ہو چاہے وہ قرآنی آیت پر مشتمل ہو چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی صفاتی اسم مبارک پر مشتمل ہو آپ وہ وظیفہ وہ عمل مکمل یقین اور بروسے کے ساتھ کیا کرو جب بھی آپ کوئی عمل کوئی بھی وظیفہ مکمل یقین اور بروسے کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور فوید اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آسل ہوں گے جزاک اللہ پیارے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بے پناہ شفقت اور مہربانیاں کرنے والا ہے جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس صفاتی اسم مبارک سے پکارتا ہے اللہ اس پر اپنی مہربانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے ایسے مریدین ایسے سالقین جو اللہ کی محبت میں بھی پناہ پریشانیاں برداشت کر رہے ہوں تو اس حالت میں اس اسم مبارک کو پڑھنے سے پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں اور منزل پر پہنچنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے پیارے ناظرین روایت میں ہے کہ ایک شخص کا ہمسایہ بہت برا تھا جب اس کا انتقال ہوا تو اس شخص نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑی بعد میں اس کو کسی اور شخص نے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا اس شخص نے کہا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے لیکن ذرا ان صاحب سے جنہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑی تھی یہ ضرور کہہ دینا کہ اگر میرے رب کی رحمتوں کے خزانے تمہاری ملکیت ہوتے تو تم انہیں خرچ ہو جانے کے خوف سے ضرور دبا کر بیٹھ جاتے پیارے ناظرین یہ گویا اس نے نماز جنازہ نہ پڑنے والے پر تان کیا کہ میرا رب تو بہت مہربان ہے اس نے مجھے بخش دیا اگر کہیں تمہارا بس چل جاتا تو نامعلوم تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے تو دوستو آپ بڑھتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف آج کے عمل کی طرف اسم مبارک بھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دیان کے ساتھ اسم مبارک نوٹ فرما لیں وہ اسم مبارک ہے اس اسم مبارک کا لفظی مطلب ہے بہت مہربان یا اے شفقت کرنے والے پیارے ناظرین اگر کوئی شخص یہ ہچائے کہ کسی مظلوم کو ظالم کے ہاتھوں سے بچائے تو وہ اس اسم مبارک کو دس بار پڑھے ظالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے گا اگر کوئی شخص اس اسم پاک پر ہمیشہ کی اختیار کرے تو اس کا دل نرم رہے گا اور وہ سب کو دوست رکھے گا اور سب اسے دوست رکھیں گے تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی